اسلام علیکم اس سے کوئی بندہ باچ نہیں پائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ماسک پہنے جتنی احتیاط کر سکتا ہے وہ کرے لازمی کرے گھر میں بھی کرے اور ہر جگہ کرے ہر جگہ کرے کیونکہ اس کے بارے میں بتایا جو ہی آ رہا ہے کہ یہ بہت سخت والی لہر ہے سارے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں تو باقی زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن احتیاط کرنا علاج کرنا یہ جو ہے نا یہ بھی فرائز میں ہے جو ہمیں کرنا چاہیے احتیاط بھی کرنی چاہیے علاج بھی کرنا چاہیے اور سارا کچھ ہو کل دوستو جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو بڑا مایوسی کا اظہار میں نے کیا تھا وہ مایوسی پتہ ہے یہ اس لیے نہیں تھی کہ کوئی زرداری صاحب نے یہ بات کر دی یا نون لیگ نے یہ کر دی یا پی ڈی ایم نے یہ کر دی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا جائے فریب کیا جائے چیٹنگ کی جائے وہ بری بات ہے باقی ہر گیم ہے زرداری چاہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں نون لیگ چاہتی ہے ہم وزیر اعظم بنیں یہ ان کا حق ہے سیاست کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے آگے آئیں لیکن دوستی کے روپ میں دشمنی کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ جو ہے نا یہ پھر غلط ہو جاتا ہے اس لیے پھر اس کو منافق بھی کہتے ہیں بھئی سامنے دشمن ہے ہمیں پتہ ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ہمیں پتہ ہے ہم ان سے کوئی خیر کی تو وہ کناہ ان رکھ رہے ہیں وہ ہم سے نہیں رکھ رہے ہیں ہم ان سے نہیں رکھ رہے ہیں لیکن ہاتھ بڑھائیں دوستی کا اور پھر چھوڑا گھوپے جیسے وہ کہتے ہیں جی موہ میں رام رام اور بغل میں چھوڑی وہ خطرناک ہوتے ہیں اس لیے جو منافق ہوتے ہیں ان کا درجہ جو ہے وہ کافروں سے بھی بتر ہے منافق کا درجہ اب صورتحال جو نئی یہ سامنے آئی ہے کہ آصف علی زرداری نے ایک اور گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے جو کہ نہیں کھیل سکا ایک گیم میں تو وہ اپن ہو گیا کہ یوسوزہ گلانی کو انہی حکومتی لوگوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے بڑے شرم کی بات ہے ایک طرف تم پی ڈی ایم میں شامل ہو پی ڈی ایم حکومت کو گرانا چاہتی ہے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہے اور اندر کھاتے آپ نے باپ سے مل کے تو ووٹ لے لیے اس لیے لوگوں میں زیادہ ریاکشن آئے ہیں اور لوگوں نے زیادہ تو لانت اور جو بھی آپ کہہ لیں وہ کیا ہے تو یہ اس لیے زیادہ ہوئے ہیں ورنہ یہ وہ تو ہر کسی کو پتا ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے اور اب اوپر سے پھر بلاول بھٹو کہ جی تم تھنڈا پانی پیو لمبے سانس لو اور یہ کرو وہ کرو یہ دیکھیں نا یہ اور ایک مزاک ہے یہ اور ایک مزاک ہے ابھی جو تازہ ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دس بارہ دن پہلے اس نے کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پہلے پنجاب میں ادم اعتماد لائیں گے تو ہم سب حیران ہو گئے تھے کہ یار یہ اچانک پنجاب میں کیوں ان کو مروڑ اٹھا ہے اور پنجاب میں تو ظاہر ہے سیدھی سیدھی نونلی کی حکومت ہے ان کی تو ویسے بھی ایک سرید بنتی ہے کوئی ازاد امیدواروں کو ملا کے تو عثمان بزدار کو بنایا گیا ہے تو یہ کیا ہے تو اس کی بھی ایک سادش سامنے آگئی ہے زرداری کی وہ یہ تھی جو نونلیگ نے ناکام ویسے کی ہے وہ سادش نونلیگ نے ناکام کر دی ہے وہ سادش یہ تھی کہ جناب یہ پیپلز پارٹی والے سپیکر پرویز الائی سے مل کے پرویز الائی کو جناب یہ وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے تھے اور اس میں سے نونلیگ کو مائنس کرنا چاہ رہے تھے یعنی یہ دیکھیں نا دکھ دکھ کی بات تو یہاں ہے نا انہوں نے کہا جی کہ حمزہ کو مائنس کرو اور تیس چالیس امیدوار پی ٹی آئی کے جو ہیں باغی وہ تیار ہے جو اس کو پرویز الائی کو ووٹ دیں گے اور اتنے ہی تیس چالیس امیدوار نونلیگ کے توڑ کے تو یہ پھر اکثریت ہو جائے گی اور پیپرز پارٹی مل کے اور کاف لیگ مل کے حکومت بنائیں گے آپ مجھے بتائیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس کی اکثریت ہے حمزہ شباز کی جو ایسے بالکل پہلے ہی وہ جیتے ہوئے تھے یہ سارے ڈرامے کیے گئے ہیں اور آصف علی زرداری نے یہ گیم کھلنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ عثمان بزدار کے خلاف پہلے ادم اعتماد کریں گے اور یہ سادش بھی پکڑی گئی ہے یہ دوستو یہ بہت بری بات ہے یہ زرداری صاحب کا چہرہ جو سامنے آیا ہے نا ہمیں یہ بڑا دکھ ہوئے اوپر سے بالکل مو میں رام رام اور بغل میں چھوڑی یہ بالکل سو فیصد یہ درست معاور ہے مو میں رام رام اور بغل میں چھوڑی کہ بیچ میں سے حمزہ کا ہی پتہ کٹا جا رہا تھا نون لیگ کا ہی پتہ کٹا جا رہا تھا یار یہ کوئی سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ منافقت ہے منافقت یہ اس طرح کی چیزیں نہیں چل سکتی تھیں وہ تو بھلا ہو مریم نواز صاحبہ کا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی نہیں ہم پرویزلائی کو جو ہے نا وزیرالہ نہیں بننا چاہ رہے کیونکہ دیکھیں نا بات چل رہی تھی عمران خان کے خلاف اچانکہ ہی زرداری نے پینترہ بدلا اور اس نے کہا جی کہ ہم عثمان بزدار کو پہلے ہٹاتے اور پھر مرکز میں پھر تبدیلی لائیں گے تو اصل سادش یہ پکڑی گئی ہے کہ زرداری نے پرویزلائی سے بات کر کے اس کو کہا تھا کہ تم ہمارے وزیرالہ ہو اور نون لیگ کو یہاں سے فارق کرتے ہیں اللہ اکبر یار زرداری تم کس چیز کے بدلے لے رہے ہو بتاؤ تو صحیح تم اتحاد میں نہ آؤ تمہیں کسی نے مجبور کی ہے کہ تم پی ڈی ایم کے اتحاد میں آئے ہو مولانا فضل رمان صاحب کی قیادت آپ نے قبول کی ہے یہ بات اب سامنے آ چکی ہے بلکل یہ میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں کہ اصل میں جو زرداری ہے نا وہ چاہتا ہے کہ نون لیگ کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے اس کے لیے چاہے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا جائے چاہے کاف لیگ کا کھٹ کٹ آیا جائے یا یہ باپ والے اور اس طرح کر کے ڈرامے پہلے بھی انہوں نے کیے ویسے ان کو بھی چاہیے تھا جب یہ خود کہتے ہیں کہ مومن جی ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں دسا جا سکتا تو انہوں نے زرداری کے اوپے اتنا ٹرسٹ کیوں وہ کرتے ہیں بتائیں انہوں نے سینیٹر یوسر رضا گلانی کو کیوں بنایا یہ نون لیگ کی غلطی ہے نا جب حق بنتا تھا یہی تیہ ہوا تھا کہ بھئی جس کا زمنی الیکشن میں جو میدوار رنر اپ ہوگا اس کو ٹکٹ دیا جائے گا جو جس کی اکثریت جہاں پہ ہوگی وہ لڑے گا تو اکثریت تو نون لیگ کی تھی ایم این اے کی اکثریت کس کی ہے نون لیگ کی تھی نا تو نون لیگ کو بننا چاہیے تھا لیکن انہوں نے جناب یہ یوسر رضا گلانی نے ڈراما کیا اور ایک ٹکٹ میں دو شکار میں نے تب بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ایک ٹکٹ میں دو شکار زرداری نے کیے ہیں ایک تو سینیٹ کی ایک سیٹ فالتو لے رہے ہیں نون لیگ سے اور ساتھ ہی اس نے نواز شریف سے یہ وعدہ لے لیا کہ یوسر رضا گلانی کارڈ کارٹ کا بندہ ہے سابق وزیر اعظم ہے تو اس کو ہم چیئرمنٹ سینیٹ کے لیے بھی نامزد کریں گے اور وہ بھی نون لیگ نے پورے ووٹ دے دی وہ تو اللہ کی طرف سے کہہ لے نا کہ وہ ان کے اپنے جو بندے تھے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر پیپلز پارٹی کو اپنے بندوں پر اعتماد نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کے ووٹ وہ ضائع ہو گئے سات ووٹ ضائع ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ایک نئی سازش ہے اصل بات اب سامنے آگئی ہے کہ عمران خان کے بھی زرداری ساتھ دے سکتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں وہ چاہتا ہے کہ نون لیگ کا صفایہ ہو زرداری تاکہ بلاول بھٹو کی راہ ہموار ہو اور اس کی راہ ہموار تب ہی ہو سکتی ہے جب نون لیگ کو بالکل پیچھے دھکیل دیا جائے تو ان کو پنجاب کی نہیں ہے ان کو زیادہ وزیر اعظم بننے کی شوق ہے زرداری صاحب نے خود ہی کہہ دی ہے اسٹیبلشمنٹ والوں کو بھی کہہ دی ہے سارا لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا اب بازی پلٹنے لگی ہے اچھا بازی کیسے پلٹنے لگی ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاتا ہوں ابھی ابھی تو سماعت شروع ہوئی ہے یہ شباز شریف صاحب کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے تو جو ہی یہ ویڈیو ختم ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور آگے کیا کہانی نیا موڑ کیسے آیا ہے کہانی میں یہ آپ کو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی خدا حافظ رات کو میں نے گھومتی چاہے نہیں بنائی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کیونکہ رات کو میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ